سواغت آپ کا مارچ انشیر مارکٹ میں بات کریں گے ویڈلانس پائیو ٹیک کے بارے میں تو دوستو یہاں پر سٹوک سکسٹین اگست کا ٹریڈ کر رہا ہے تب سے سیلسٹنگ ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گی آگے والی پرفرمنس کیسی ہے کمپنی کے فنڈیمنٹر تو ابھی لسٹ ہوا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن انٹرنیٹ پر اویلیبل نہیں ہے لاہن لوگوں کے ریویوز ہیں بات جتنی بھی انفرمیشن ہے یہاں پر اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گا اور اسی کے بارے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو مائنس پائی پرسنٹ کے نیگٹی پانچ پرسنٹ کے نیگٹیو ریڈان ہے اور اگر بات کریں جب سے سٹوک لسٹ ہوا ہے تب سے اراؤنڈ ساڑھے چودہ پرسنٹ کی آپ کو گراوٹ دیکھنے کے لیے مل چکی ہے تو لسٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی ہے سٹوک کی دن یہاں پر تھوڑا سا او جانتے ہیں سٹوک کے بارے میں تو وینڈلرز بیوٹیک لیمیٹیڈ is a leading domestic pharmaceutical formulation contract development and manufacturing organization cdmo the company manufacturing both solid and liquid pharmaceutical dosage form and provided a company comprehensive range of cdmo services ranging from the product discovery production development and commercial manufacturing of generic products تو بیسکلی آپ کو یہاں پر سمجھ آگیا کہ company pharmaceutical کی company manufacturing بھی کرتی ہے production بھی کرتی ہے اس کے بعد اسے commercially sell بھی کرتی ہے تو یہ تو ہو گیا company کے بارے میں overall اب بات کرتے company کی تو ساڑھے ساتھ سو گروڑ کی company زیادہ بڑی company نہیں ہے current price کی بات کریں تو 348 روپیس کا current price ہے 91 روپیس ہے اس کی book value ہے تو یہاں پر difference کافی زیادہ ہے اس کے بعد اگر low کی بات کریں تو یہاں پر listing ہونے کے بعد انہوں نے low بنایا 332 کا اور high بنایا 442 کا تو یہاں پر کافی زیادہ فرق آ چکا ہے تقریباً 100 روپیس سے زیادہ کا تو یہ ایک issue ہو سکتا ہے اس کے بعد dividend yield کی بات کریں تو 0.0 ابھی company list ہوئی ہے face value company کے 5 کی ہے overall دکھے جاتا ہے جو maximum جتنی بھی company list ہوتی ہیں ان کی زیادہ تر face value 10 کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر company کے پہلے ہی پانچ کی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ایک issue رہ سکتا ہے return on equity above 15 16 رہی ہے یہاں پر 17 7.74 ہے اس سے half ہے تو یہ بھی ایک issue رہے گا اس کے بعد اگر PE کی بات کریں تو 48 ہے above 40 ہم کو تھوڑا سا risky category میں مال لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی چیز ایک concern ہے return on capital employed جو ہے وہ 19 ہے تو یہ کافی زیادہ decent ہے اب ہم 15 چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں 19 ہے تو یہ کافی طرح ایک vary کر رہا ہے then اب ہم company کے 2019 سے اب ہی تک جانیں گے کہ company نے کتنے assets increase کریں کتنا revenue generate کیا اور main profit کتنا کماری ہے company تاکہ اگر company profit کماری ہے تو overall end میں ہمیں بھی profit ہی بنے گا اب یہاں پر company کی strength کے بارے میں جان لیتے ہیں اس سے پہلے تو leading marketing player in the domestic pharmaceutical formation cdmo segment تو ٹھیک ہے cdmo segment میں یہ اپنے market leader ہے then بات کرتے ہیں strong focus on the chronic therapeutic category تو یہ دیکھیں یہ اڑک چیز آیا تھے کہ چلو ٹھیک ہے پھر بھی کمپنی focus کر رہی ہے تو company کے future perspective کیا ہوتا ہے یہ تو جیسے company کے بارے میں زیادہ information ہوتی تب ہمیں پتہ لگتا ہے state of the art manufacturing facility ان دہرہ دون اترہ کند چلو یہ بھی ایک positive point ہے company کے strength ہے professional and experience کر لیتے ہیں جو ان کا کام اچھے سکھا سکتے ہیں then آگے چلتے ہیں کہ an innovative product portfolio of complex generic product تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے باس ایک diversified portfolio ہے یعنی کہ ان کے باس کافی زیادہ ترہاں کی generic medicines ہیں تو یہ ہو گئے ان کے portfolio میں تو یہ portfolio کمبائن مت کرنا یہ portfolio مطلب کہ ان کا product portfolio then بات کرتے ہیں rebus financial performance stock record تو ان کے جو financial performance کا جو record چلا ہوا ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے تو یہ تو ہو گئے positive signs اب یہاں پر آتے ہیں main چیز کے اوپر کی پیسہ کتنا کماری ہے company کیونکہ ہمیں تو profit سے مطلب ہے تو total assets کی بات کرتے ہیں تو 2019 میں company کے باس total assets ہے 2981 million کے جو کی ابھی ہیں 2961 million کے جانب کی company کے assets 19 سے 20 میں increase ہوئے اور 20 کے بعد 21 میں کم ہوئے تو یہ ایک negative sign ہے کہ company اپنے assets کو کم کری ہے جبکہ covid کی وجہ سے medicine کے pharmaceutical segment کافی زیادہ boost ہوا تھا وہی تیزی ہمیں یہاں پر بھی دیکھنے کے لئے ملے لیکن اب وہ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ تھوڑا سا concern ہو سکتا ہے then total revenue کی بات کریں تو دیکھیں 2019 میں revenue تھا 3,115 million کا جو کی increase ہو چکا ہے 4,306 million کا تو یہ positive sign ہے کہ company نے اپنے revenue میں کافی زیادہ increment دکھایا ہے ملکہ company کی product sale ہو رہا لیکن یہاں پر ایک اور issue نکل کے آ رہا ہے profit after tax after tax کتنا profit نکل کے آ رہا ہے 2019 میں یہ تھا 638 million کا جو کی last year یعنی کی 2020 میں کم ہو گیا 162 million ہو گیا اور اس اب ہی کی current کی بات کریں تو یہ کم ہو گیا 154 ہو چکا ہے تو company کا profit لگاتا گر رہا ہے تو یہ بھی concern رہے گا تو یہاں پر اس سے زیادہ information نہیں ہے باقی IPO کے details ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں investment کرنے چاہیے میرے صاحب سے یہ اس کے لئے تھوڑا سا time دیجئے اس کو wait کیجئے اس کے بعد ہی decide کریں کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے بعد streaks ہیں تو یا تو آپ profit booking کر لیجئے جا پھر اسے تھوڑا سا لمبا time دیجئے اگر آپ short term کے لئے یہاں پر investment کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تب آپ کو اتنی زیادہ یہاں پر return کی امید مت کیجئے اُلٹا یہ آپ کو loss book کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تو یہ تو تھی میری advise باقی یہ آپ پہ depend کرتا ہے ہماری طرف سے کوئی financial advice نہیں دے رہے ہم آپ کو کیونکہ ابھی یہ list ہوا ہے اس کے بارے میں زیادہ information نہیں ہے جیسے اسے stocks کی quarter to quarter result آئیں گے اس کے بارے میں disclose ہوگا تو وہ زیادہ information ہم دے سکتے ہیں باقی اب یہ کے لئے دوستو اتنا ہی ویڈیو چیلے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ایسی ہی اور interesting ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبارے میں بلکل بہت بھولیے گا ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی